اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرونکس دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم 150 وارڈ کی مونو سولر پینل کو انسٹالیشن کرنے کے بارے میں بات چیت کریں گے جیسا کہ یہ 150 وارڈ کا مونو سولر پینل ہے اور اسے ہم اس وقت لگا رہے ہیں اور اس کا طریقہ آپ سے شیئر کریں گے دوستوں یہ دیکھیں یہ گھر کا چھت ہے اور یہاں پہ ہم نے سولر پینل کو سیٹ کر دیا ہے یہاں پہ بلاک کے ذریعے آرزی دور پہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ سولر پینل بہت اچھے ٹائپ کا سولر پینل ہے یہ ابھی نئی مارکٹ میں آئی ہے اس سے پہلے جو آتے تھے اس میں 15 ڈائیوٹ لگے ہوئے ہوتے تھے اس میں 28 ڈائیوٹ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ پلیٹ ہے اور اس میں 28 ڈائیوٹ لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے کئی سولر پینل دیکھے ہوں گے یہ دیکھیں یہ سولر پینل کی وائر ہے یہ کلپ کو ہم نے آپس میں جوڑ کے تار یہاں سے کٹ دیا ہے اور اس میں ہم نے نیچے کی تار جوڑ دیا ہے یہاں پہ ہم نے جوائنڈ کر دیا ہے اور دوسری تار یہ ہم نے یہاں پہ جوائنڈ کر دیا ہے یعنی بلیک میں بلیک اور ریڈ میں ریڈ کو جوڑ دیا ہے کلپ کو ہم نے اس طرح سے کام لیا ہے کہ ان دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے ہم نے آگے سے کٹا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم یہاں سے کلپ کو باہر نکال دیں اور لینڈ ڈسکنیکٹ ہو جائے جیسا کہ دوستو یہاں سے کام ختم ہو چکا ہے اب ہم کبرے میں نیچے جائیں گے یہ ہم نے تاروں کو سیفٹی دینے کے لیے ایک پی وی سی پائپ لگا دیا ہے اس پائپ کے اندر سے گزر کے تارے جا رہی ہیں کہ دھوپ میں تارے خراب نہ ہو یہ دیکھیں یہاں سے یہ تار نیچے جا رہی ہے تو ہم نیچے کبرے میں چلتے ہیں اور وہاں پہ چارجر کنٹولر میں اس کا کنیکشن کرتے ہیں جیسا کہ دوستو یہ دیکھیں یہ دو تارے آ رہی ہیں اور یہاں پہ آ کے یہ ہم نے یہاں سے اتارا ہے یہ ایک سائٹ کمپنی کی 100 ایمپیر کی بیٹری ہے اور یہاں پہ ہم چارج کنٹولر کو لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے کنیکشن کریں گے جیسا کہ دوستو چارج کنٹولر میں کنیکشن کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ 100 ایمپیر کی ایک سائٹ کی بیٹری ہے اور سب سے پہلے جو میں نے کام کیا ہے یہ دو تارے لگے سب سے پہلے یہ چارج کنٹولر میں دیا ہے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اوپر سے سولر کی تار آ رہی ہے وہ بریکر میں گئی ہے اور بریکر سے ہوتے ہوئے یہ چارج کنٹولر میں گئی ہے تو دوستو اس میں اس بات کا خاص احتیار کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو سولر کی تار اس میں نہیں لگانی ہے اس صورت میں چارج کنٹولر میں خرابی آ سکتی ہے سب سے پہلے آپ بیٹری کی تاروں کو کنیکٹ کریں گے اس طرح کے یہ آپ دیکھیں پہلے میں نے بیٹری کی تار کو اس میں کنیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے سولر کی تارے لے کے اس میں لگائی ہیں اگر کبھی دن کے ٹائم میں آپ کو بیٹری کو نکالنا ہو تو اس صورت میں آپ یہ جو سرکٹ بریکر ہے اسے بند کریں گے اور اس کے بعد آپ سولر کی تاروں کو نکالیں گے یا بیٹری کی تاروں کو نکالیں گے یہ صحیح طریقے کار ہے سیفٹی ہے اس میں کسی طرح کا شارٹ سرکٹ کا خطرہ نہیں ہوتا آپ کے جو سولر کی کرنٹ ہے وہ یہی پہ رک جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ دو تارے سولر کی ہیں جو سب سے کنارے میں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ سولر پریٹ کا نشان بھی بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بیچ میں جو ہے وہ بیٹری کی وائر ہے اور یہ آؤٹپٹ کی لین ہے یہاں سے جو ہے آپ اپنے گھر کی سپلائی لے کے جا سکتے ہیں پنکھا چلائیں یا پھر لائٹے وائٹے جو بھی آپ جلاتے ہیں وہ اس تار کے ذریعے گئی ہوئی ہے یہاں بہت تھوڑا سا کام کیا گیا ہے ٹیمپریری طور پر مزید اس کا کام کچھ دنوں کے بعد کیا جائے گا تو یہ ایک آرزی کام ہے لیکن میں نے اپنے طور سے بہت ہی اچھے طریقے سے لگایا ہے کہ یہ مستقل بھی اس سے کام کیا جا سکتا ہے یہ بریکر لگانا ضروری نہیں ہوتا لیکن لگا دے تو اچھا ہے اور بریکر لگانا کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ دو اسکرو یہاں لگے ہوئے یہ ہم نے لکے یہاں پہ لگا دیا ہے صرف آپ کو تاروں کا منس پلس کا دھیان رکھنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ یہ گھلو نہیں ہو رہی ہے یہ سولر پلیٹ کا ایرو دیا ہوا ہے یہ یہاں پہ خالی نظر آ رہا ہے آپ کو اگر میں یہاں سے بریکر کو آن کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ گھلو ہونا شروع ہو گیا ہے یہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سولر کی سپلائی بیٹری میں جا رہی ہے اور باقی اس کی یہاں پہ سیٹنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹیم اس کے سیٹنگ کے بارے میں بھی باتشیت کریں گے جی دوستوں اس کے ایمپیئر چیک کیے جا رہے ہیں یہ 150 وات کا مونو سولر پینل ہے اور اس میں 28 ڈائیوٹ لگے ہوئے ہیں عام طور پہ 15 ڈائیوٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کے 6 بج رہے ہیں اور یہ 1.30 ایمپیئر دے رہا ہے دوستوں یہ 150 وات کا مونو سولر پینل ہے جو یہاں پہ انشٹال کیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میرے گھنٹی کا وٹن بھی دبا دیں تو دوستوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے ایسے ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ فیر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ